ہیلو ایبریون بیلکم ٹو سیمپل ایجوکیشن دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پرتیشت کے کچھ ایسے سوال کرانے والے ہیں جو کی ایکجام کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں دوستو اس طائب کے سوال کچھ بار ایکجام میں پوچھے جا چکے ہیں اور ایکجام میں آتے ہی ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت ہی آسان ہوتے ہیں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کٹھن سوال ہے ہم سے نہیں بنے گا ہم سوچتے چھتر فل بھی آ گیا ہے اس پر پرتیشت بھی آ گیا ہے اب ہم اس کو کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو دیر نہ کرتی ہو چلیئے دیکھ لیتے ہیں کہ سوال کیا ہے آج آپ اس کو کھل کرنا سیکھ جائیں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں سوال کیا ہے دوستو کسی برت کی ترجیا میں سات پرسنٹ بڑھانے پر اس کے چھت فل میں کیا پریورتن ہوگا یہ ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دوستو پرسنٹ دیا ہے اور چھتر فل دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا پتا ہے دوستو برت کی ترجیا میں ٹھیک ہے سات پرسنٹ بڑھا رہا ہے اب دوستو ہم اس کو کس طریقے سے حل کریں گے چلیئے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ہمیں دوستو یہاں پر ایک چیز پتا ہے کہ ترجیا میں سات پرسنٹ کی بردی کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے دوستو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ایک فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے چیتر پھل میں پریورتن کے لئے ایک فارمولا دوستو یہ ہوتا ہے ٹھیک لکھ لیتے ہیں یہاں سائیڈ میں اور تن کیا ہوگا دوستو پلس یا مائنس کبھی پریورتن مطلب بردی ہوتی ہے تو اس کے لئے اور کمی ہوتی ہے تو دونوں کے لئے ایک فارمولا کام کرتا ہے ٹھیک ہے ایکس پلس مائنس وائے ایکس وائے یعنی ایکس انٹو وائے برٹی سو یہ اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے دوستو سات پرسنٹ بڑھانے پر اس کے چھت پھل میں کیا پریورتن ہوگا یہاں پر دوستو سات پرسنٹ بڑھ رہا ہے یعنی کی پلس ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر کمی بولتا ہے تو مائنس ہو جاتا تو یہ سوتر لگے گا اب دوستو یہاں پر ایکس برابر کیا دیا ہے ہمیں سات پرسنٹ ٹھیک ہے ہمیں ایکس برابر سات پرسنٹ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس فارمولے میں اس کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے چلی رکھتے ہیں یہاں لکھ دیتے ہیں پرسنٹ بردی کرنے پر ٹھیک ہے یہاں رکھیں کتہ کی بردی ہو رہی ہے سات کی ٹھیک ہے دستو یہاں رکھیں سات پلس یہاں بھی ہو جائے گا بائی کی چکل پر سات ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں آ جائے گا دستو پلس سات ہی کی بردی ہو رہی تھی سات ہمارا ایکس ہے تو بائی بھی ہمارا ایکس ہی رہے گا سات بڑھنا سات بٹے سو ٹھیک ہے اگر الگ الگ دیتا ہے کہ سات پرسنٹ کی بردی ہو رہی ہے چھے پرسنٹ کی کمی ہو رہی ہے تو سات یہاں آتا اور مائنس چھے یہاں آتا ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے اس کو حل کرتے لیکن یہاں پر بردی ہی ہو رہی ہے تو دوستو سب میں پلس پلس ہوئے گا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے چلیئے اب اس کو حل کرتے ہیں تو سات اور سات کتا ہو گیا چودہ پلس سات ستیہ انانچاس بٹے سو ہو گیا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں چھگدہ ویسی کا ویسی رہے گا اس کا اگر ہم بھاگ کرتے ہیں تو کتا ہے گا پوائنٹ فور نائن ٹھیک ہے آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے گا اب اس کو ہم جھوڑ دیں گے تو کتا ہے گا بان فور پوائنٹ فور نائن یہ اس کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا سمجھ میں آ گیا ایک بار اور کلیر کر دیتے ہیں دوستو کیا بھولتا کسی برد کی ترجیہ میں سات پرسنٹ کی بڑھانے پر ٹھیک ہے انہیں بردی ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پلس ہوگا پر اس کی چھت پل میں کیا پریبتن ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں ایکس برابر کیا مل گیا سات ٹھیک اب ہم چھت پل میں پریبتن کا سو ترجیہ ہوتا ہے دوستو اگر بردی ہو رہی ہے تو پلس لگے گا اور کمی بولے گا تو مائنس لگے گا کبھی کبھی دو ویلیو دی جاتی ہے تو ہم اس کو ایکس اور باہر لکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ہی ویلیو دی ہے اس لیے ہم دون میں ایکس کی جگہ پہ بھی سیاہ سات رکھیں گے اور بائی کی جگہ پہ بھی سات رکھیں گے فارمولے میں جمع لیتے ہیں بردی ہے تو سب میں پلس ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اور حل کر لیں گے تو ہمارا انسر نکل آئے گا ایک سوال اور کریں چلیے دوستو اب دوسرا سوال حل کر کے دیکھتے اس سے اور کلیر ہو جائے گا ایک آیات کی لمبائی میں کیا بول رہا ہے دس پرسنٹ کی بردی کرنے پر چوڑائی میں دس پرسنٹ کی کمی کرنے پر چھتر پھل میں کیا انتر ہوگا اب یہاں پر دوستو دو سنگ چیز دی ہے کی پہلی دی ہے دس پرسنٹ کی بردی کرنے پر اور دوسری دی ہے دس پرسنٹ کی کمی کرنے پر تو ہم کیا کریں گے ایکس برابر ہمارا آ جائے گا دس پرسنٹ ٹھیک ہے اس کو پلس کر دیں گے بردی کرنے پر اور بائی ہمارا آ گیا مائنس دس پرسنٹ کمی کرنے پر ٹھیک ہے یہ دو چیز ہماری مل گئی اب چھتر پھل میں ہمیں پریورتن کا سوطر پتہ تھا میں پریورتن کیا تھا دوستو پلس مائنس ایکس پلس مائنس بائی مائنس ٹو سوری ایکس بائی بٹی سو یہ تھا اب ہم اس میں سنکھائے کو رکھ لیں گے یہاں کیا ہے دوستو دس آئے گا پلس ٹھیک ہے دس آئے گا یہ مائنس تھا کیونکہ کمی ہو رہی ہے دس بائی کی جگہ پر مائنس دس گڑھا دس بٹی سو یہاں کیا جائے گا یہ دونوں گھٹ جائیں گے تو جیرو ہو جائے گا مائنس اب دس اور دس میں گڑھا کریں گے سو ہو جائے گا اور سو سے سو کینسل اس کو کینسل کر دیا تو کیا آئے گا ایک آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا پلس ایک آیا ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا دوستو برابر کس طرف جائے گا تو کیا آئے گا مائنس ایک پرسنٹ کی کمی آئی گی ٹھیک ہے ایک پرسنٹ کی اس طرف جائے گا اس طرف جائے گا تو کیا جائے گا مائنس ایک پرسنٹ کی سوری یہ مائنس ایک پرسنٹ کی کمی ہو یہ اس کا کیا جائے گا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے دوستو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا گیا پرانے ویڈیو کو بھی پتیشت کے جائے کے دیکھ لیجئے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال پر ہم نے کرایا ہے اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے اس سوال میں تو آپ کمنٹ کیجئے چینل پر نئے ہے تو چینل کو لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں سیئر کرنا نہ بھولئے گا دھنیوات